موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں جنگل منگل میں خوش آمدید آج میں آپ کو ایک نئے حرف سے ملاؤں گی اس حرف کا نام ہے خیر خیر کے سر پہ ایک نکتہ ہوتا ہے موسیقی اور اس کی آواز ہوتی ہے خ کیا آواز ہوتی ہے خ بلکل ٹھیک آج کی جو کہانی ہم سنیں گے اس میں حرف خیر سے شروع ہونے والے جتنے الفاظ ہیں وہ سب آپ کو یاد رکھنے ہیں چلے پھر کہانی سنتے ہیں ایک دن خورم اپنی امی کے پاس پیٹھا خاموشی سے خربوزہ کھا رہا تھا کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بجی امی نے دیکھا کہ فون خورم کی خالہ کا ہے تو جلدی سے فون اٹھا لیا خورم کی خالہ نے ان سب کو خانپور آنے کی دعوت دی یہ سن کر خورم بہت خوش ہوا اور امی سے کہا کہ وہ اپنے سمان میں اپنے کھلونے بھی لے کے جائے گا خاص طور پر اس کا کھلائی جہاز امی اس کی بات مان گئی شام کو جب اس کے ابو دفتر سے واپس آئے تو انہیں بھی خانپور جانے کے بارے میں بتایا اور وہ بھی تیار ہو گئے خورم نے رات کو اپنا سارا سمان بند کیا اور جلدی سے سو گیا صبح وہ سب خانپور کے سفر پر نکل پڑے جب وہ خالہ کے گھر پہنچے تو خالہ نے ان کو اگلے دن کا پلان بتایا وہ خانپور ڈیم اور جھیل کی سہر کی تیاری کرنے لگے خانپور جھیل بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ اپنے سمان میں خیمے بھی لے کے آئے تھے سارا سمان اٹھانے کے لیے انہوں نے ایک خچر کرائے پر لیا جب وہ جھیل کے کنارے پہنچے تو ایک طرف اپنا خیمہ لگانے میں مصروف ہو گئے اور امی اور خالہ کھانا بنانے لگیں اس دوران خورم گھومتا گھومتا آگے نکل گیا اس نے دیکھا کہ ایک خاردار جھاڑی میں ایک خرگوش فسا ہوا ہے اور نکلنے کی بہت کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہو گیا اس نے اپنے ابو کو واز دی اور دونوں نے مل کر خرگوش کو جھاڑی سے نکالا اس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا اس لیے انہوں نے زخم صاف کیے اور پھر خرگوش کو ایک کھلی جگہ چھوڑ دیا خرم کے ابو نے خرم کو شاباش دی کہ اس نے ایک نیک کام کیا ہے باقی سب لوگ بھی خرم سے بہت خوش تھے یہ پکنک ان کی سب سے اچھی پکنک تھی پھر بچو آپ کو کہانی کیسی لگی؟ آپ آپ کو خیر کے سارے الفاظ دوبارہ سے دکھائے جائیں گے امید ہے کہ اگلی دفعہ بھی ہماری ملاقات ضرور ہوگی اللہ حافظ